بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر کوئی آپ نے بات پوچھنی ہے تو کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ اس کا بھی جواب آپ کو ویڈیو کی ذریعے دیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو چلیں کلاس سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارا پک ٹول اس کے کافی سارے کام ہیں کورلڈرا میں اور وہ جب ہم کریں گے تو ظاہر ہے وہ کام بھی سامنے آتے جائیں گے سب سے پہلے میں نے ایک سیلیکشن کی کلاس بنائی تھی تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم جسٹ کلک کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز اس میں میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ اس کو ہم اس طرح ڈریک کر کے لیفٹ بٹن کے ساتھ کوئی بھی چیز اگر دو تین چار آبجیکٹس ہیں تو ہم سب کو کٹھا سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے دو کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں سے ایک کو سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ پک ٹول کا ہی کام ہے کہ یہ سارے کام پک ٹول ہی کر رہا ہوتا ہے اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آور ارز کرتا چلوں کہ اگر میں اس کو تینوں اوبجیکٹس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں نیچے سٹیٹس بار میں ہمارے پاس تری اوبجیکٹس سیلیکٹڈ آن لیئر ون لکھا آ رہے اگر ہم ایک اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ریکٹینگل آن لیئر ون لکھا آ رہے یہ دیکھیں ریکٹینگل اس وقت سیلیکشن میں ہے ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس ایلیپس ٹول سیلیکٹڈ ہے تو وہ لکھا آئے گا ایلیپس ٹول ایلیپس آن لیئر ون سیلیکٹڈ تو اگر ہم دو اوبجیکٹس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر اوبجیکٹ ہی نظر آئے گا ہمیں اس کا نام مینشن نہیں کرے گا کہ یہ ایلیپس ٹول یہ جو اوبجیکٹ ہیں یہ والے سیلیکٹ ہیں صرف اس کا اوبجیکٹس لکھا آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اچھا ہم واپس اپنا پک ٹول پر آتے ہیں تو پک ٹول کے ساتھ ہم دوبارہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے پک ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ لیفٹ میں نے لکھا ہے ٹیکسٹ تو ٹیکسٹ کے اوپر ایک دفعہ کلک کریں گے تو اس کی سیلیکشن ہو جائے گی اگر دوسری دفعہ ہم دیبل کلک کرتے ہیں مطلب ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کرسر آ گیا اور اب ہم اس ٹیکسٹ کو چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر کے یا اس میں کوئی اگر اضافہ کرنا ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا پک ٹول کا ہی کام ہے اس کو ڈبل کلک کرنے سے ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈیٹیبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی چینجنگ کی جا سکتی ہے اچھا دوبارہ ہم آتے ہیں ٹیکسٹ پر یہ دیکھیں اگلا ٹیکسٹ ہمیں گے تھوڑا سا زوم کرتا ہوں میں اسے اس میں آپ دیکھیں گے اس پہ شیڈو لگی ہے ٹھیک ہے ڈراؤپ شیڈو ہے تو اگر ہم ٹیکسٹ پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ ایڈیٹیبل ہو جاتا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم شیڈو پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ شیڈو کی پراپرٹیز آ گئی ہیں دیکھیں ہم شیڈو کو چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کیوں کیونکہ ہم نے شیڈو پہ ڈبل کلک کیا اور یہ کیا کس کے ساتھ پکٹول کے ساتھ ٹیک ہے اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ ٹیکسٹ ہے تو اگر ہم ٹیکسٹ کو ڈبل کلک کر کے ہم لکھتے ہیں کچھ کچھ اور لکھ لکھتے ہیں ٹیک ہے تو اب واپس ہم نے پکٹول پر جانا اس وقت ہمارا ٹیکسٹ سیلیکٹڈ ہے تو واپس ہم نے پکٹول پر جانا ہے تو کنٹرول سپیس دبائیں گے کی بورڈ سے تو ہم واپس پکٹول پر آ جائیں گے ٹیک ہے اور اگر ہم کسی آبجیکٹ پر ہیں جیسے یہ ہے ہم نے ایک ellipse ٹول را کیا تو ہم نے واپس پکٹول پر جانا ہے تو ہم صرف سپیس دبائیں گے تو واپس پکٹول پر آ جائیں گے ٹیک ہے یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اسے کام میں بہت زیادہ سپیڈ آ جاتی ہے جیسے میں اب یہاں پہ کوئی ورکنگ کر رہا ہوں تو ورکنگ کرتے کرتے مجھے کچھ چیز کی ضرورت پر لگئی میں نے وہ ڈراؤ کی اور فٹا فٹ میں نے واپس اپنے پکٹول پر جانا ہے تو سپیس دباتا ہوں اور واپس پکٹول پر آ جاتا ہوں تو یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو اگر ہم لکھ رہے ہیں کچھ لکھتے لکھتے ہمیں واپس پکٹول پر جانا ہے تو کنٹرول سپیس دبائیں گے اس میں سپیس خالی اس لیے نہیں دبا سکتے کہ سپیس دبانے سے یہ سپیس لفظوں کے درمیان میں آتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس میں کنٹرول سپیس دبایا جائے گا تاکہ باپس پکٹول آ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ کنٹرول ہے ہم نے ٹیکسٹ کو کنٹرول کیا ہے تو یہ دیکھیں میں اس پر کنٹرول پر میں نے کلک کیا ہے تو یہ ہمارے پاس کنٹرول کی پراپٹی آ گئی ہے اور اگر میں ٹیکسٹ پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈیٹیبل ہو گیا اور ہم اس میں جو بھی چینجنگ کریں گے وہ ہمارے کنٹرول کے ساتھ ہی چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے جی لیں جی اس کے بعد ہے انویلپ تو انویلپ میں بھی ایسا ہے کہ ہم اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ انویلپ جو ہے اس کی پراپٹی آ گئی کیونکہ اس میں دو چیزیں نہیں ہیں جیسے اس میں دو چیزیں تھیں ٹیکسٹ اور شیڈو نظر آ رہی ہے اور یہ ٹیکسٹ اور کنٹرول نظر آ رہا ہے اور یہاں پر صرف ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے ٹیک ہے تو اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی انویلپ کی جو ہے پراپٹی وہ آ گئی ہے ہم اس میں کچھ چینجنگ وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن ٹیکسٹ کو اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں سے ہم ٹیکسٹ ٹول لیں گے اور اس کے اوپر کلک کریں گے تو علیدہ سے ایک باکس اپیر ہو جائے گا اور اس کے اندر اگر ہم کچھ چینجنگ کرنا چاہیں تو وہ ہم اس طرح کریں گے ٹھیک ہے جی اوکے کریں گے تو یہ چیز اس طرح چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ ایک ہمارے پاس باکس ہے یہ اس وقت کرو کیا ہوا ہے اس کو میں نے جس طرح اب یہ میں ایک اور باکس لے لیتا ہوں تو اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن اس کو میں ڈبل کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارا شیپ ٹول آ گیا اور یہ چکے کروڈ ہے یہ والا باکس اس لیے اس کی پراپرٹی جو ہے وہ چینج ہو گئی لیکن یہ چکے کروڈ نہیں ہے اس کو ہم پک ٹول کے ساتھ ڈبل کلک کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کو ڈبل کلک کیا ہے تو یہ شیپ ٹول آ گیا اب اگر ہم نے چینجنگ کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ واپس ہم پک ٹول پر جائیں تو سپیس دبائیں گے تو واپس ہم پک ٹول پر آ جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ بہت آسان تھا پک ٹول کے ساتھ اصل میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اس لیے یہ چھوٹی سی کلاس رکھنا میرے لیے بہت ضروری تھا کہ پک ٹول کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پک ٹول کہاں پر کس طرح ورکنگ کرتا ہے ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ کلاس تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں دوسروں تک تاکہ سب کا بلا ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ